السلام علیکم موزی صارفین موزی صارفین امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تک پلنگا کے چند فائد میں آج آپ کو بتاؤں گی اس میں دودھ کے مقابلے میں پانچ گناہ زیادہ کلشیم ہوتی ہے اس میں پوٹاشیم اور اومیگا تین سے بھرپور ہے نیند کو بہتر بنانے میں معون ہے خون میں شگر کی سطح کو اتدال ملاتا ہے مکلی قسم کے سرطان سے حفاظت کرتا ہے آنسروں کی صفائی میں اہم کی ڈار ادا کرتا ہے نظام حازمہ کو بہتر بناتا ہے ایک چمچ رزانہ تک پلنگا استعمال کرنے سے پرانے سے پرانے آپ کو ٹائی فٹ ہو بخار ہو مولیریا یا بخار ہو دل میدے کا السر گیس ہائی بلیڈ پریشر دل کی دھڑکنیں جن کی تیز ہو جاتی ہیں ہائی شگر ہو بواسیر کا مسئلہ ہو جلد کا کوئی بھی مراز ہو کولیسٹرول ہو جھوریاں ہو کھیل ہو محاسے ہو داگ دبے ہو کبز وغیرہ کے لیے سب سے اہم اور آسان سا ٹوٹکا ہے تک ملنگا کا استعمال جیسے بھی بیماری ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کھانے کا چمچ تک ملنگا کو پانی میں بھگو دیں پانی میں بھگو کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں جب یہ اچھے سے کھولنا شروع ہو جائے گا اس میں ایک دو دفعہ چمچ ہلا دیں تو آپ دیکھیں گے یہ تھوڑی دیر بعد اپنا کلر چینج کرنا شروع ہو جائے وائٹ وائٹ میں آ جائے گا بلیک بلیک دانے اس کے ہوں گا وائٹ وائٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کا استعمال روز کر لیں صبح نہار مو کر لیں اگر آپ ویسے نہیں اس کو پی سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیسٹ ویسے نہیں اچھا یہ گلے کے اندر نہیں جاتا آپ اس کو دودھ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو روح افضاء میں بنا کے پی سکتے ہیں کسی بھی مشروب میں ڈال کے پی سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسے اندر نہیں جاتا تو میں ایک ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا شربت لیا اس کے اندر جتنا بنایا ہے ایک چمچ میں بنایا ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو بہت جلدی اس کے فائدے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ہماری ویڈیو یہ کمنٹ کر کے بتا دیئے کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے جو نیو آئے ہیں پلیس ہمارے چلنس کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو